آلیان کے جسم میں سنسراہٹ ہونے لگی وہ چار قدم پیچھے ہوا اور نامحسوس اپنے بنجر وجود پر ترہم کچھڑکاؤ کیا مارگریٹ کی ڈوپتی اُبھرتی تصویروں پر ابھی بھی اس کی نظر تھی مجھے گم کیوں کیا تھا الفاظ کو اس نے جان لگا کر بے تاثر رکھا ملید البشر تھٹک کر رہ گیا آلیان کے سوال پر اس کے تاثرات نے حکم ادولی کی مہر لگا دی اس نے اپنی نظریں بدلیں اور پھر ان میں معاملہ فہمی چھلکنے لگی آلیان نے ان بدلتے تاثرات کو بھاپ لیا تمہارا باپ تمہارے سامنے پہلی بار آیا ہے اس کے سینے سے لگنے سے پہلے ایسا سوال کوئی بھٹکا ہوا ہی کر سکتا ہے آواز میں دبا دبا جلال تھا اور الفاظ سے زیادہ ان کے آدائی میں ایسی طاقت تھی کہ آلیان نے سوچا اگر یہ شخص میں مر رہا ہوں میری باہوں میں آ جاؤ کہہ دیتا تو وہ اس کے قدموں میں جا بیٹھتا اب میرا باپ میرے پاس پہلی بار کیوں آیا اس نے خود کو مضبوط کرنا چاہا جبکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ سامنے کھڑی شخص کو اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی سب ہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو اس سب معلوم ہو جائے گا میں بتاؤں گا آؤ میرے ساتھ یہاں بیٹھو وہ پیشانی پہ ناغواری کی لکینیں ابریں اور اس کی آواز کی خود ساختہ نرمی معدوم ہونے لگی آلیان مارگریٹ جوزف نہیں بننا چاہتا تھا وہ ڈٹ کر کھڑا تھا گو ایسا کرنے میں بہت سی قوتیں حائل تھیں مجھے کھڑا رہنے دے تاکہ ہم دونوں کو چلے جانے میں آسانی رہیں اس کی آواز دلدلی راستوں سے ہوتی ہوئی آئی کرسی کو اس کے لئے باہر نکالتے ولید البشر کے ہاتھ رک گئے اور خمزہ دا گردن پہ ناغواری کی چھپی ہوئی نسیں بھی ابر آئیں مگر انہیں فوراں چھپا لیا گیا لیکن آلیان دیکھ چکا تھا اس کی نظر سامنے موجود انسان کی ایک ایک جنبش پر تھی ہم جائیں گے تو ایک ساتھ جائیں گے ولید مسکر آیا ایک ساتھ کا مطلب جانتے ہیں آپ اب ولید تھوڑی کو مسلتے اسے دیکھنے لگا ایک ایسی کھلاڑی کے طرح جسے اپنا اگلا مہرہ چلنا تھا برنا بساتھ اُلٹ جاتی پتہ نہیں اس عورت نے تمہیں میرے بارے میں کیا کیا کہانی بنا کر سنائی ہے انہیں لیڈی مہر کہیے میں ان کے لئے احترام کی درخواست کروں گا میں مارگریٹ کی بات کر رہا ہوں ولید البشر کے موں سے اس نام کے نکلتے ہی وہ ٹھیک اس جگہ پر جاک کھڑا ہو گیا جہاں سے چلا تھا سرد مردہ ہاتھ سے ہاتھ چھڑائے جانے سے ایسی سختی اور نقود سے ماما کا نام مت لیں وہ چلا اٹھا ولید نے اسے سرد نظروں سے دیکھا تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں میرے بارے میں غلط بتایا جاتا رہا ہے ہو سکتا ہے اب آپ سب ٹھیک بتا دے ولید البشر نے بائے ہاتھ کی انگلیوں کو انگوٹھے کے ساتھ رگڑا شاید عادتا اس کی جھکی ہوئی بھوے ذرا سی اور جھک گئی اور آلیان نے ان میں وہ رنگ دیکھا جو آسمان پر اڑتے باز پر نشانہ باندھے شکاری کی آنکھ میں اس وقت ابرتا ہے جب وہ ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھانے والا ہوتا ہے اور باز کا شکاری تنخو اور دور فہم ہوتا ہے آسمان سے جالینے والا صرف شست تھی باندھ کر مار دینے والا میں نے مارگریٹ کو ایک اچھی عورت سمجھ کر شادی کی وہ مجھے چھوڑ گئی اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے گئی میں پاگلوں کی طرح تم دونوں کو ڈھونڈتا رہا اتنے سال میں کہاں کہاں نہیں گیا پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے میں بہت مشکل سے تم تک پہنچا ہوں آلیان اور جس آنچ سے اس کے خون میں عبال اٹھے تھے وہ خون ایک دم سے سرد ہو گیا اور وہ استہزائیہ ہز دیا نوروے کے ہوچل میں کس عورت کو طلاق اور دھتکار دی تھی آپ نے ولید البشر کو جھٹکا سا لگا اسے بتایا گیا تھا کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اسے بے سہارہ بچوں کے ادارے میں داخل کروا دیا گیا تھا اسے توقع نہیں تھی کہ اسے اس بارے میں بھی معلوم ہوگا جس فلیٹ میں شادی کر کے انہیں رکھا تھا وہ اسی فلیٹ میں مر گئی تھی تو آپ انہیں کہاں پاگلوں کی طرح دھونتے رہے تھے میری پیدائش سے پہلے آپ انگلینڈ چھوٹ چکے تھے بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ آپ انگلینڈ آئے میں اپنے دوست کو بھیجتا رہا تھا تمہیں دھوننے اپنے انداز کی تلقی کو اس نے بمشکل قابو میں کیا آپ خود کیوں نہیں آئے مجھے انگلینڈ سے نکال دیا گیا تھا میرے کاغذات میں گرور تھی مارگریٹ نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا آپ کے نیت میں گرور تھی مجھے یقین ہے اس کا انگلینڈ سے نکالتے ہی آپ نے نوروے میں شادی کر لی تھی فوراں وہ میری مجبوری تھی میں کیا تھا ضرورت مجبوری خواہش وقت گزاری میں صرف اس لیے غلط نہیں ہو سکتا کہ تم سے الگ رہا تم غصے میں ہو آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایک ساتھ اتنے جھوٹ بول دیا آپ نے خود کو پرسکون کرو تھوڑے نومل ہو جاؤ ٹھیک ہے اگلی بار پھر اتنے ہی سالوں بعد آئیے گا شاید میں نومل ہو چکا ہوں وہ پلٹ کر جانے لگا کیا چاہتے ہو تم آپ کیا چاہتے ہیں تمہیں لینے آیا ہوں اتنے سالوں بعد کیوں مجھے صرف ستھ سننا ہے ورنہ کچھ نہیں ولید البشر نے اپنے اندر تیزی سے جوڑ توڑ کیے میں نے مارگیٹ کو طلاق دے دی تھی یہ میرا حق تھا اور وہ غصے میں آگئی جب نومل ہو وہ آپ کو میری بارے میں بتا رہی تھی تب آپ نے کیا کہا تھا میں سمجھا وہ جھوٹ بول رہی ہے نہیں آپ سمجھے میں آپ کا نہیں کسی اور کا بچہ ہوں کہتے وہ ذرا شرمندہ نہیں ہوا حکم ادولی کرنے والوں کو دی جانے والی سزا کے اعلان کرنے کے انداز کو ولید نے بمشکل دبایا کسی اور کے بچے کو اب کیوں سمجھنے آئے ہیں یہ غلط ہے جھوٹ ہے آلیا نے کرسی گھسیٹ کر اس پہ بیٹھ گیا اور خود کو سوچری کے لئے وقت دیا اس کے سامنے ایک سہدمند خوش شکل کیمتی لباس اور جوتوں میں ملبوس اس کا باپ کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی جو ایک معروف کمپنی آرڈر پر صرف ایک تیار کرتی ہے ولید البشر کی خال پر ایک جھری نہیں تھی وہ اپنی سہد کا بہت خیال رکھتا رہا تھا یا وہ سکن سرجری سے کئی بار گزر چکا تھا اس کی خوبصورتی اس کا لباس اس کا انداز اس کے الفاظ اس کے تاثرات کوئی ایک بھی چیز اس بات کی گواہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں گھلتا رہا ہے اس کی ماں گھل گھل کر مر چکی تھی اور اس کا باپ کھلا گلاب بڑا اس کے سامنے موجود بیٹے کی جدائی پر آنسو بہانا چاہتا تھا یہ صرف میرے لئے یہاں نہیں آیا آلیان نے اپنا سر پکڑ لیا اور ولید البشر نے بڑھ کر اس کے سر کبوسہ لیا تم خود کو پرسکون رکھو اور آؤ میرے ساتھ یہ میرے بدناصیبی تھی کہ میں نے تمہیں کھو دیا زندگی نے بہت برا کیا میرے ساتھ مجھے مارک کر دو لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا آلیان نے سر جھکائے ہی رکھا اس کی ماں کا ایک آنسو گرتا تھا تو وہ تڑپ اٹھتا تھا اس کا باپ رو کر اس کا بوسہ لے رہا ہے اور وہ بتھ بنا بیٹھا ہے آپ میرے باپ پر نہیں آئے ہیں اور مجھے آپ کا بیٹا نہیں بننا مجھے آپ میں دلچسپی نہیں ہے اور ہوگی بھی کیوں آلیان نے بہت کھردرے اور غیر جذباتی انداز سے کہا وہ ایسے سپارٹ ہو گیا جیسے مشین ہو تمہارا باپ ایک کامیاب بزنسمن ہے اور تمہیں اس میں دلچسپی نہیں الٹی طرف سے ولید البشر نے وہ پتہ پھیکا جو سیدھے سیدھے ساف ساف آلیان نے پڑھ لیا وہ ذرا سچاں کا اور اس کی نظروں سے ٹپکتی لالچ ولید البشر نے تار لی اور خود کو داد دی میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم نے کیسی زندگی گزاری ہوگی میرے پاس بہت کچھ ہے آلیان میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں اور اس بارس کو مار گراتے وہ چوک گیا اس کا انداز کاروباری ہو گیا اور وہ بھول گیا کہ اسے فلحال ایک غمزدہ باپ کا کردار ہی نبھاتے رہنا تھا خسلت پانی میں تیرتا ہوا کارک ہے جو زیر پانی رہی نہیں سکتا اسے اوپر آنا ہی ہے میں نہیں مانتا کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا چند ہزار ڈالرز کے سوا اس نے لالچی انداز اپنا لیا اس پورے ہارٹ راک کو بک کروانے کے لیے جانتے ہو کتنے ہزار پانچ چاہیے وہی چند ہزار نا میرے پاس اس سے زیادہ پیسے ہیں ماما مہر کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے تمہاری ماما مہر کے پاس میری دولت کا ایک حصہ بھی نہیں ہوگا بلی چڑ گیا اچھی بڑھ ہے آلیان بھرپور استہزائیہ ہسا بڑھ نہیں ہے یہ ولید غصے سے بڑھ گیا شاید اپنی دولت اسے اتنی پیاری تھی کہ اس پر تنز اسے گوارہ نہیں تھا وہ تیزی سے ہال سے باہر گیا اور واپس آ کر فائل اس کے سامنے رکھی اسے کھولو اور پڑھو میری کپنی اور اس کے شیرز کتنی مالیت کے ہیں اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہتا ہو دیکھو پڑھو ولید البشر کتنا قیمتی ہے کیا سمجھ کر تم ایسے قیمتی انسان سے ایسے بات کر رہے ہو تم گستاخی کر رہے ہو اور بس ایک پل لگا آلیان کو ساری بات سمجھنے میں اس کا شک یقین میں بدل گیا اور اس یقین پر اس کا دل پاش پاش ہو گیا موہم سی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی اندر یہ اندر اس حقیقت پر وہ رو دینے کا ہو گیا وہ اس سے نفرت کرتا تھا اب اسے خود سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تو بس یہ حیثیت تھی اس کی اس کا باپ ایک بیوپاری بیوہ امیر عورت کمپنی شیئرز سگی اولاد سوتیلی اولاد ولید البشر نہیں جانتا تھا کہ وہ بزنس کا کتنا ذہین سٹوڈنٹ ہے آلیان نے فائل پر سرسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی اس کی ضرورتی نہیں رہی تھی میرے علاوہ آپ کی کوئی اولاد ہے اپنی آواز کی لرزش پر کابو پا کر اور اس نے عام انداز اپنا کر یہ سوال پوچھا دکھ کا ایک سایا ولید البشر کے چہرے کے پار ہوا ہاں ایک بیٹا تھا تھا اب آلیان ساری ہی کہانی سمجھ گیا کار کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی نیم دکھ کے تاثر کے ساتھ ولید خاموش ہو گیا اگلی بات کرنے کے لئے آلیان نے چند گہرے سانس لیے اس کا دل چاہا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ہال سے باہر چلا جائے اس اپنے دل سے رونی کی بازے آوازیں سنائی دینے لگی تھی یعنی اس کے پاس اتنی محنت بھی نہیں رہے کہ وہ اپنے شیئرز آپ کو قانونی طور پر منتقل کر جاتا ان بیوہ خاتون کا بھی سگا بیٹا ہونے کی ایسیت سے اس کے حصے میں یقیناً 50% شیئرز آئیں ہوں گے کچھ آپ کی سوتیلی اولادیں بھی ہوں گی اور اب آپ کی دوسری سگی اولاد ہیں تو یہ شیئرز کمپنی کے تیگ کی اصولوں کے مطابق صرف اسے منتقل ہو سکتے ہیں ورنہ یہ واپس کمپنی کے پاس جائیں گے تو یقیناً آپ کو گوارہ نہیں ہوگا میرا اور آپ کا ڈی این اے بھی ہوگا ورنہ آپ کسی کو بھی اپنی سگی اولاد بنا کر پیش کر دیتے اور ایک مقصود مدد کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکیں گے آپ کو ہر صورت ایک بالغ اولاد چاہیے وہ رکا اس لیے آپ مجھے ڈھونڈتے رہے فائل کو اس نے نخوت سے زمیس پر کھسکا دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اسے اتمنان تھا کہ اپنے باپ کے جال کو اسی پر اُلٹ دیا تھا مجھے سب میں کوئی دلچسپی نہیں اس نے بہت آرام سے اس شخص کو اُلو بنا دیا تھا تم یہ نہیں کر سکتے بلی جیسے تڑپ اٹھا میں یہ کر رہا ہوں وہ اس تہزائیہ ہسا میں تمہارا باپ ہوں تم کس طرح سے پیش آ رہے ہو میرے ساتھ وہ ایک بزنسمن سے پھر ایک باپ بن گیا ایسا کرنا پھر سے ضروری ہو گیا تھا مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں مجھے اس باپ سے کوئی لگاؤ نہیں اس نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا تم میرا خون ہو آلیان آپ کو دیر سے یاد آیا ہمیں اب ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس نے دونوں جیبوں میں ہاتھ دی اور پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آنے لگا صرف ایک سچ بتا دیں ماما کو کیوں چھوڑ دیا تھا سچ بتائیے گا پھر میں سب کرنے کے لئے تیار ہوں ولی دلبشر نے جھوٹ بول کر دیکھ لیا تھا اس نے سچ کو بھی آزما لینا چاہا آپ نے انہیں زلیل کیا مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے عدالت میں گسیت لے گی مارگریٹ کے ساتھ میرا تعلق کچھ بھی رہا ہو میں تمہارا باپ ہوں کیا برا کیا ہے تمہارے ساتھ میں نے اس کیفے سے باہر نکلیں اور ملنے والے پہلے انسان کو بتائیں کہ اپنی اولاد کو میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اتنے سالوں بعد آج اس سے مل رہا ہوں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کیا برا کیا آپ نے میں شرمندہ ہوں آلیان نے افسوس سے اتنے رنگ بدلتے اس انسان کی طرف دیکھا جس کے ایک رنگ محبت کے جال میں اس کی ماں آگئی تھی تم بہت تلخ ہو رہے ہو میری توقع سے زیادہ میرے ساتھ چلو سب ٹھیک ہو جائے گا میں پھر اپنا سوال دور آوں گا ماما کو کیوں چھوڑ گئے تھے ولد البشر ایسے اپنی تھوڑی مسئلیں لگا جیسے اپنے مزاج کے برخلاف کچھ برداشت کر رہا ہو اور اسے سوال پوچھے جانے کی عادت رہی ہو سوالوں کا جواب دے رہی کی نہیں میں اسے پسند کرتا تھا پھر میری دلچسپی اس میں ختم ہو گئی وہ جیسے کسی گلستان سے توڑ لیے گئے پھول کی بات کر رہا تھا یا راستے میں آنے والے کسی پھول کو پیر تلے مسئل دینے کی اس کا انداز اس سے بھی بتر تھا آلیان نے بہت دیر تک اس خوش شکل انسان کو دیکھا جس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہتی تھی اس عورت کے لیے جس کی زبان اس کے نام کے آدائی کی کرتے کرتے نہیں تھکی تھی جو ایسے ایڑیاں رگڑتی رہی تھی جس اس کے وجود سے زہریلے ہشرات لپٹے اسے ڈنک پر ڈنک مار رہے ہو اس وقت آلیان کو اپنی ماں پر بہت ترس آیا تو اس کا پھوٹ پھوٹ کرونے کو جی چاہا اتنی محبت اور ایسے قرب کے بعد اس کی ماں کے ہاتھ کیا آیا شرمندگی پشتاوے افسوس دکھ کا ایک لفظ بھی نہیں اگر مارگریٹ اس وقت نہ مرتی تو اس وقت مر جاتی اس کے اندر آلاو سا دہکا اس کے ہاتھ کی پوری اتنی گرم ہو گئی کہ ولید انہیں چھو لیتا تو جل جاتا میں آپ سے نفرت کرتا تھا اور اب اور زیادہ کرتا ہوں آپ سے مزید بات چیت کا میرا ارادہ نہیں اس نے ولید البشر کے موہ کے این سامنے اپنا موہ لے جا کر کہا ولید ایک قدم پیچھے ہوا اس ٹھکرا دی گئی عورت کے اولاد کے ایسے انداز نے اسے سیخ پا کر دیا اس نے خود کو بمشکل روکا کہ وہ اس لڑکے کی وہی تظلیل کر دے جو اس کی ماں کی کی تھی تم لاکھوں ڈالرز ٹھکرا رہے ہو اب وہ صاف صاف ایک کاروباری انسان بن گیا وہ کڑوڑوں ہو تو بھی ہم تو تمہیں زیادہ حصہ چاہیے آلیان استہزائیہ حصہ بولو کتنا چاہیے وہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے تمہیں راضی ہونا ہی پڑے گا ساری بات کھول ہی دی اب آلیان ترہم سے اسے دیکھنے لگا پیسوں کو کمائی کہہ رہے ہیں انسانوں کو کس گنتی میں گنتے ہیں مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تمہیں میرے کام آنا ہی پڑے گا میں اس کے لئے تیار نہیں تو تم اپنی قیمت بڑھا رہے ہو اگر آپ اس مدد کا سوال ماما سے کرتے تو وہ کبھی انکار نہ کرتی میں مارگریٹ نہیں ہوں تو ٹھیک ہے پھر مارگریٹ کے لئے ہی سہی اسے سودا کسی بھی صورت کروانا تھا اگر وہ میرے لئے زندہ رہتی تو شاید وہ آپ کے لئے مر گئی تو بلکل نہیں آلیان اب وہ سارے حساب لے لینا چاہتا تھا جو اپنی ماں کی طرف سے اسے چکانے تھے میں آفیشلی مارگریٹ کو اپنی بیوی تسلیم کر لوں گا اس کی ضرورت ہے نہ اس کا فائدہ انہیں حاصل ہوگا تمہیں یہی شکوہ ہے نا کہ میں نے اس کی بے ستی کی ٹھیک ہے میں اسے عزت بھی دوں گا اور اپنی بیوی ہونے کا خطاب بھی میں ایک پریس کانفرنس کروں گا انہیں مار دینے کا اطراف کون کرے گا اس کی پیشانی پر کئی لکینیں بن گئی ولیدن بشر کی آنکھوں سے شراریں نکلے لگے اس کی برداشت کی حدیں ختم ہو رہی تھی تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم میرا ہی خون ہو تم اپنی اہمیت بڑھا رہے ہو تمہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اور بڑھا لو اپنی قیمت میں دینے کے لئے تیار ہوں مہنگی چیزیں خریدنے کا مجھے شوق ہے کبھی خود بک چکے ولید کو لگتا تھا دنیا میں سب بکنے کے لئے ہی موجود ہیں آلیان اندر ہی اندر ہسا یہ شخص تھوڑی دیر کے لئے بھی ایک اچھا باپ ہونے کی ادھاکاری نہیں کر سکا میری قیمت آپ نہیں چکا سکتے تنس سے کہہ کر وہ تیزی سے جانے لگا کبھی ایسے ہی اس کی ماں بھی اس کے سامنے کھڑی ہوگی اور وہ پشت دکھا دکھا کر جاتا ہوگا اگر مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تمہیں بھی کہیں نہ کہیں میری ضرورت ضرور ہوگی آلیان ولید قریب رکھے میز پر انگلیہ بچا کر اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا کھیل نہیں جسے ایک ہی انداز سے جیتا جا سکے ولید البشر اس فلسفے پر یقین رکھتا تھا آلیان پہلے سے زیادہ نفرت سے پلٹا دنیا میں آپ کو آخری انسان بھی نہیں ہوں گے جس کی مجھے ضرورت ہوگی لکھ کر محفوظ کر لیں میں کبھی آپ کی طرف نہیں لوٹوں گا ہم ولید البشر کے لب واہ ہوئے آلیان ولید تمہیں میرے نام کی میری موجودگی کی ضرورت ہے انگلیاں اور تیزی سے میز پر بجھنے لگیں باقی ماندہ زندگی کے لیے یہ خوش فہمی آپ پال سکتے ہیں وہ پلٹ کر جانے لگا پھر سوچ لو ان کاغذات پر سائن کر دو اور میرے ساتھ چلو یہ ایک ایسا انداز تھا کہ جیسے ولید البشر اس پر کوئی احسان کر رہا ہے مجھے اپنا باپ مانو نہ مانو ایک تجربہ کار انسان ہی مان لو اس ایشیائی لڑکی کے پاس کوئی تو وجہ ہوگی جو اسے تم سے زیادہ میری ضرورت تھی پہاڑیوں میں چھپ کر بیٹے دشمن کے زہر مجھے تیر کی طرح جو فاتح کی پشت پر لگتا ہے اور اس پر پتہ کا سورج حرام کر دیتا ہے آلیان کی پشت پر تیر بن کر یہ آخری بات لگی اور اس نے جھٹکے سے گھوم کر اسے دیکھا دنیا میں جتنی کراہت آمیز چیزیں تھیں ان کے بوش تلے اس نے خود کو پایا پرائیوٹ نمبر سے کال تھی وہ آخری لیکچر لے کر نکل رہی تھی میں ولید البشر آلیان کا باپ بات کر رہا ہوں اس کی ہیلو کے جواب میں فوراں کہا گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے آگے کیا بولے تم نے پیسے لینے سے انکار کیوں کر دیا میں نے یہ پیسوں کے لیے نہیں کیا وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی اس کی آواز کھاپ رہی تھی پھر کس لیے کیا ہے آلیان میرا دوست ہے میں صرف یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے پاپا سے ملے بس صرف اس لیے جی تمہارا تعلق کہاں سے ہے پاکستان سے مسلمان ہو جی بہت دیر خاموشی رہی کہ اسے لگنے لگا کہ فون بند کر دیا جائے گا آلیان تمہارا کتنا اچھا دوست ہے وہ خاموش رہی تم نے اس سے کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا باپ کہاں ہیں میں نے پوچھنا چاہا تھا وہ بات کرتے جھجک رہی تھی تو وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تم میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی کیوں وہ پھر سے خاموش ہو گئی اور دوسری طرف بھی خاموشی چھائی رہی آلیان سے شادی کرنا چاہتی ہو اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا میں نے تمہاری دونوں فون کالز کی ریکارڈنگ سنی ہیں مجھے یہ اندازہ فوراں ہو گیا تھا گھبراو نہیں مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونا چاہیے اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سب بتایا ہے شاید اس سے اچھا نہ لگے اس کی آواز اور زیادہ کا اپنے لگی اسے اپنے باپ سے ملنا ضرور اچھا لگے گا میں سب سمجھ گیا تمہارا شکریہ تم یقیناً میرے بیٹے کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہو کیا نام ہے تمہارا امرہا امرہا تم سمجھدار ہو کیونکہ تم جانتی ہو کہ ایک باپ کا ہونا کس قدر ضروری ہے اس پر اسرار کرتی رہنا امرہا میں اور میرا بیٹا جلد تم سے ملیں گے تم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو کہ کیا وجہ ہوگی اس نے پیسے بھی لینے سے انکار کر دیا اور تمہارے بارے میں سب بتا بھی دیا اس نے یہ نیکی یقیناً اپنے لیے کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے مذہب اسلام اپنایا ہے اور وہ لڑکی بھی مسلمان ہے اس کے وجود میں جلتی آگ کی تپش نکتہ اروج پر جا پہنچی کہ اس کی کھار پگل جانے کو ہو گئی اچھے مسلمان خاندان بینا باپ کے ناجائز اولادوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دیتے علاؤ اب دہکا اس کے مو پر چانٹا پڑا اس نے میرے آدمی سے ایک ہی سوال کیا تھا مارگریٹ کے بیٹے کو اس کا باپ ہی ڈھونڈ رہا ہے نا اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ باپ ہی ہے تو جیسے اس کی کوئی بڑی مشکل آسان ہو گئی تم ایک آزاد مارچے میں رہتے ہو لیکن باپ کا سوال آج بھی محضر مارچروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو میں کہاں ہوں اس بارے میں لوگ پوچھتے تو ہوں گے ولی درو کا جیسے اب سارے کام ہو گئے اس عورت کے نام کے ساتھ تم کسی مسلم خاندان میں شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے میرے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے ولی درو بشر نے اس آخری بات سے آلیان کو ایسے زلیل کر دیا جیسے مارگریٹ اور اس کی اولاد کی ہتک کا حق صرف اسی کے پاس ہے اور اس نے اس حق کا ٹھیک ٹھیک استعمال کیا تمہارے غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی اپنی زبان کو لگام دو آلیان دھاڑا کس نام اور کس خون کی بات کر رہے ہو لانتی تطوم ہو تم اس ملون عورت کا خون نہ ہوتے تو جانتے کہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے میں تمہارا ملون خون نہ ہوتا تو اچھا ہوتا اس نے اس کرسی اور میز کو تیش میں پیر سے چھوکر ماری جس کے پاس وہ کھڑا تھا باہر کھڑے گارڈز اندر لپکے ولید نے شارے سے انہیں روکا تم میرے کام آجاؤ میں تمہارے کام آجاؤں گا ڈیل سمجھ لو اتنے جذباتی نہ ہو تھو ہے اس ڈیل پر پر سکون ہو جاؤ تم جانتے نہیں کہ تم کس عورت کتنی طرف داری کر رہے ہو ہاں جسے تم نے مار ڈالا اس نے غصے میں ایک اور کرسی کو ٹھوکر ماری تم نے اسے اپنے جال میں پھسا لیا تھا وہی جال کاٹتے کاٹتے وہ مر گئی اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات آلیان نے جھپٹ کر اس کے کوٹ کا کالر پکڑا اور گھونسا اس کے موہ کے قریب لائیا دونوں گارڈز فوراں اس پر جھپٹے میری تربیت اچھے ہاتھوں نے نہ کی ہوتی تو تمہارا گلہ دبوچ لیتا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے نہ بچا سکتی ولید گارڈز اسے پوری قوت سے پیچھے کھینچ رہے تھے اور وہ چلا رہا تھا اگر ایک بھی اور لفظ ماما کے بارے میں کہا تو میں یہ بھی کر گزروں گا اس نے خود کو گارڈز سے آزاد کروایا اور انگلی اٹھا کر چلایا تم وہ غلازت ہو جس میں میری ماں اپنی بدنصیبی سے جا گری اگر میرا بس چلے تو میں اپنا جسم چھیل ڈالوں تاکہ تمہارے غلیس خون کا ایک کطرہ میرے جسم میں نہ رہے ولید البشر ششدر رہ گیا ساری دنیا کی دولت میرے آگے دھیر کرو گے تو بھی اب مجھ سے اپنے لئے احترام کا ایک لفظ نہیں سن سکو گے مجھے تمہاری ضرورت کبھی نہیں پڑے گی وہ میری آخری ساسے ہی کیوں نہ ہو میں زندگی مستعال لینے کے لئے تب بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا وہ ایسے چلا رہا تھا جیسے وہ ہر سماعت کو بہرہ کر ڈالے گا ہر جان کی جان نکال ڈالے گا پرنٹ ورک کی حدود سے وہ ایسے نکلا جا ایسے بندوق سے گولی اگر وہ ذرا سی دیر اور رک جاتا تو ولید البشر کا گلہ اس وقت تک دبوچے رکھتا جب تک وہ حلق سے آخری سانس نوگل دیتا اس لئے زندگی میں کبھی اس شخص سے ملنے کی چاہ نہ کی تھی وہ جانتا تھا وہ شخص اس کے سامنے آئے گا تو خود وہ انسانی ردبے سے گر جائے گا اگر وہ کبھی تمہارے سامنے آ جائے تو تحمل سے کام لینا ماما بہر اسے نصیحت کر چکی تھی مجھ سے وعدہ کرو تم سبر سے کام لوگے تم ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دوگے تم میری تربیت کی علاج رکھو گے وسائیکل کو سڑک پر اڑا رہا تھا اسے سڑک پر کوئی بس گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی اپنا گرم کوٹ وہ ہارٹ راک میں پھیک آیا تھا اپنی شیٹ کے بٹن اس نے کھول دیئے تھے کف اُلٹ دیئے تھے اس کی شیٹ ہوا سے باتیں کر رہی تھی اتنی تھنڈ بھی اس کی گرمی کم کرنے میں ناکام تھی اس کی خون رنگ آنکھیں ٹم ٹمار رہی تھی اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ماما نے گھر آنے سے کیوں منع کر دیا تھا وہ اس کا پتہ کرتا گھر تک پہنچ چکا تھا اور گھر والوں تک بھی اگر ماما کی اور اولادیں نہ ہوتی تو وہ اس سے پہلے اس تک پہنچ چکا ہوتا اس کا باپ اپنے ڈوپتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لئے اسے ڈھونڈ رہا تھا اپنی لینڈ میں چلتی کار سے آگے نکل جانے میں وہ اسی کار سے ٹکرا گیا اور رگڑے کھاتا ہوا سڑک پہ گرا اسے کوئی دعا لگی کار اس کے اوپر سے نہیں گزر گئی اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے جس گال پہ ولید البشر اپنا ہاتھ رگڑتا رہا تھا وہاں سخ لکینے بن گئی اور ان میں سے کون رسنے لگا اس نے اسے ایک توکن سے زیادہ حمیت نہ دی جس کی ڈالتے ہی اس کی پیسوں کی مشین چلنے لگتی کیا تم ٹھیک ہو کار والا جلدی سے باہر نکل کر اس کے پاس آیا جبکہ وہ سائیکل کھڑی کر اس پر سوار ہو چکا تھا تھنڈی ہوا اس کے تازہ زخموں کو دھیرنے لگیا اور ان میں سے گرم خون رسنے لگا وقت ایک شرارہ ہے جلاد دینے پر قادر دونوں ماں بیٹا ایک سے نصیب کے حامل تھے دونوں نے ایک ہی انسان کے ہاتھ و زلت اٹھائی دوبارہ وہ کسی کار سے نہ ٹکرا جائے اس نے اپنی آنکھیں رگڑی مجھے تم سے بات کرنی ہے مجھے غلط مجھ سمجھنا سمجھنے کی کوشش کرو مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بتاؤ تم غلط وقت پر پوچھ رہی ہو جانتی ہوں وہ سب کہنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا پھر بھی مجھے اپنے فادر میرا کوئی باپ نہیں ہے امرہا صرف ایک ماں تھی جو مر گئی اچھے مسلمان خاندان بنا باپ کی ناجائز اولادوں کو بیٹیا نہیں دیتے باپ کا سوال آج بھی محذب معاشروں میں پہلے پوچھا جاتا ہے باپ کے نام کے بغیر تم ناجائز ہو تمہاری غیر مسلم ماں کے بارے میں آسانی سے یہ سوچ لیا جائے گا کہ وہ کس طرح کی تم اس ملون عورت کا خون ملون عورت ملون عورت اور اپنے پیچھے ان مردوں کو روتا چھوڑ گئی جن کے ساتھ وہ ہر رات آتش فشا پھٹنے سے پہلے جو اس کے اندر دھماکے ہوتے ہیں وہی دھماکے اس میں زلزلہ برپا کرنے لگے ایک خیال اس کے ذہن سے ہو کر گزرا اسے سڑک کے مخالف لین میں گز جانا چاہیے اور سامنے سے آنے والی کسے بس سے ٹکرا جانا چاہیے ولید البشر اسے کیسے جتا گیا تھا کہ اس کا نام اس کے لئے کتنا ضروری ہے اس کی پاک باز ماں کے لئے آج بھی وہی انداز اپنایا گیا تھا جو سالوں پہلے اپنایا گیا تھا وقت اس زندہ کے لئے بھی نہیں بدلہ تھا اور مردہ کے لئے بھی نہیں وقت نے اس کے درجات پر تبدیلی کی تھی تو بس اتنی کہ اسے اور پستی کی طرف لے گئے تھے اس عورت نے ایسا کون سے گناہ کیا تھا کہ اسے عزت کے لائق سمجھا جا رہا تھا نہ محبت کے اسے کہاں کیا گستاقی کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے زندہ رہ جانے والے روند رہے تھے اس کے لئے رویا نہیں گیا پشتایا نہیں گیا اس کے ریاضت اتنی کھوٹی تھی کہ اسے لفظوں میں سب سے بتر الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور آلیان نے پہلی بار سوچا میری ماں مارگریٹ جیسی بدنصیب عورت نہیں ہونی چاہیے ولید اسے بھی استعمال کر گیا تھا ولید اسے بھی استعمال کر نہیں آیا تھا جو عورت اس کے فراق میں مر گئی تھی وہ اس پر پھر سے لانت بھیجنے آیا تھا اس کا اکلوتا خونی رشتہ اس کا خون پی گیا تھا اس کے جسم میں جا وجہ سراخ ہو گئے تھے اور ان سراخوں سے وہی کراہیں سنائی دینے لگی تھی جو اس کی ماں کے وجود سے پھوٹی تھی اس نے سائیکل کو سٹور کے باہر پھیکا اور برپور طاقت سے شیشے کے دروازے کو دھکیل کر اس کے سر پر پہنچا دور کھڑے برکرز نے اس کے انداز کو حیرت سے دیکھا وہ اس لڑکی کو جانتے تھے وہ کافی عرصے بعد سٹور میں آیا تھا اور ایک نئے اور اچھیب انداز میں آیا تھا وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا بازو گسید کر کھڑا کیا اور سٹور سے باہر لے گیا ولید کو فون کر کے تم نے بتایا تھا میرے بارے میں اس کی آواز بلند تھی اور اس کا انداز اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے سکرتے دل کو بند ہو جانے کا اندیہ دے دے اس کی پلکیں لرز رہی تھے اور اس کا انداز اس کے گال پر موجود خراشوں سے رستہ خون تکلیف سے اس کی بینیازی ظاہر کر رہا تھا اس کی بازو پر موجود اس کا ہاتھ اتنا گرم تھا کہ اس کی کھال میں گرم سلاخ کی طرح گھس رہا تھا وہ سہم گئی اس نے اس کا ایسا شدت پسندانہ انداز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آلیان فون تم نے کیا تھا وہ دھاڑا اسٹور کا مینجر اسٹور سے باہر نکل آیا تھا اسٹور کے اندر کام کرتے ورکرز کام روک کر اور کسٹمرز جوتوں سے نظریں ہٹا کر شیشی کی دیوار کے پار کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے سڑک پہ چلتے کچھ دوسرے لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھ کر گزر رہے تھے کیا ہوا ہے تمہیں خوفز اس کا سانس رک جانے کو تھا تم نے فون کیا ہے نا وہ پوری قوت سے پھر سے چلائے اس کے کھال میں گھسنے لگا اور وہیں امرہ کا کون جم گیا اس کے دل میں تکلیف اٹھی اور اس نے مر جانا چاہا صرف اس لئے آلیان کے مجھے اس کا جملہ گال پر پڑے والے طاقتور تھپڑ سے درمیان میں ہی رہ گیا اور اس کی سفید گال پر اپنے ثبت ہونے کا نشان چھوڑ گیا ہوتوں کے کنارے تھر تھرائے آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں اور اس نے جان لیا سب ختم یورپ کا سفر پچھم میں تمام ہوا اور سورج ڈوب گیا پروگ یعنی جدائی نے اپنی آمد کا تبل بجایا اب وہ اس کا آلیان نہ ہا نہ وہ اس کی امرہا اور پھر اس کمروش نے بدھیت ہوتے ہوئے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا یہ تھپڑ تمہیں اس وقت پڑنا چاہیے تھا جب تم نے میری ماں کی بیزتی کی تھی یہ تھپڑ ولید کو بھی اس عورت کے ہاتھوں پڑنا چاہیے تھا جو میری ماں تھی میں دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری ماں پر انگلی اٹھائے الفاظ کی ادائی میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جیسے وہ اپنی سواریوں تلے کچھلے گئے ہوں آج سے پہلے اس کی آواز ایسے اونچی نہیں ہوئی تھی آج سے پہلے وہ ایسے بے کابو نہیں ہوا تھا امرہ کا آلیان وہ اس روپ کا سعودہ گر کیوں کر ہوا اگر اس کے ہاتھ میں اگر اس کے ہاتھ میں مشل دی جاتی تو وہ دنیا کو آگ لگانا شروع کر دیتا اور شروعات خود سے کرتا میری ماں کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ولید سے محبت تھی اور میری تم سے اس کے لقنت زدہ جملوں نے آدائی میں پھر وقت لیا تم ہر بار نئے انداز سے دکھ دیتی ہو کتنی ظالم ہو تم امرہا ان آخری جملوں نے صدیوں سے بھی کہیں آگے کا سفر تیکیا اور اس کی زبان سے ادا ہوئے اس کے ان الفاظ پر امرہا کا جی چاہاں مر جائے وہ اسٹور کے ایک طرف گری اپنی سائیکل کے طرف لپکا اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا اس کی ویسٹ پر کترے گر رہے تھے اس کے پاس اس خون سے نبٹنے کا جذبہ واقعی نہیں رہا تھا وہ کس کس زخم کی رکھ کر دیکھ بھال کرتا امرہا اس کے پیچھے لپکے اور اس کا بازو پکڑ لیا مجھے ماف کر دو آلیان اس نے جھٹک کر اپنا بازو اس سے آزاد کروایا اور گری ہوئی اپنی سائیکل اٹھانے لگا خون کے کترے سڑک پر گرے میں نے یہ سب اس لیے کیا تمہارے لیے کیا آلیان بہت محبت کرتی ہوں میں تم سے پہلے بار اس نے آلیان کے سامنے اس محبت کا اقرار کیا نہ حق کیا یہ سب دادا کے لیے میں تو میرے بات سنو خدا کے لیے میرے لیے اب تم مر چکی ہو امرہا گیلی ناک کو اس نے آستین سے رگڑا اس کے خون اور اس کے آنکھوں پر امرہا بلک اٹھنے کو تھی تمہارے بغر میں مر ہی جاؤں گی پلیز میری بات سن لو اس نے لپک کر پھر سے اس کا بازو مضبوطی سے تھام تھام لیا وہ سائیکل پر بیٹھ چکا تھا جاؤ کر دیکھو یہ بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا خون آلود آستین کو اس نے امرہا کی گرف سے آزاد کروایا اگر فرق یہ دیکھنا ہے آلیان تو چلو پھر مر کر دیکھتے ہیں وہ اس نے زائیہ ہسی اور ساتھ ہی رو دی وہ سائیکل لے کر چلا گیا برہ راگ فراق کے نظوریت نے آسمان تک بلند کلے کھڑے کرنا شروع کر دیئے اس نے اس نے جاتے دیکھا وقت نے اپنے تھال سے رمز حقیقی کا پہلا سکھا اچھالا اس نے خود کو اکیلے کھڑے پایا وقت نے اسی تھال سے خط تقدیر کا دوسرا سکھا اچھالا اس پر انکشاف ہوا وہ اسے اپنے ساتھ نہ لے گیا تیسرے سکھے کوار وقت نے اس کے دل پر کیا جو فراقِ یار کا تھا اور وہ رونی لگی اے آنکھ تو کیوں روتی ہے نگاہ محبوب سے میں نے ایک داستان سنی اے آنکھ پھر تو کیوں روتی ہے وہ داستانِ عشق تھی اے آنکھ پھر تو رونا بند کر اس میں میرا نام تھا جو اب مٹ چکا ہاں پھر اب تو رو اندھیرہ رات کی تاریکی سے نہیں نصیب کی تاریکی سے بڑھ جاتا ہے اندھیرہ دکھ کا ہم جولی ایسا اندھیرہ پھر جس کی تاریکی میں جلد کوئی سورش تلو نہیں ہوتا ناکھ سے بہنے والا خون تھک کر رکھ چکا تھا اس نے اتنی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ ٹیشو ہی ناکھ پر رکھ لیتا در پردہ اس نے اپنی جال لینے کی کوشش کی تھی شاید وہ اس وقت اس کیفیت میں رہی تھا جس میں میں کتنا دکھی ہوں سوچا جایا کرتا ہے وہ اس وقت اس کیفیت میں تھا جس میں کوئی سوچ کام نہیں کرتی کرسی پر وہ چپ بیٹھا تھا ہاتھ گود میں تھے کمرہ دھیرے میں اور وہ خود گمشدہ سائی اس کے کمرے کا دروازہ بچا رہا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ کھول نہیں رہا تھا بس ایسا تھا کہ وہ سن نہیں رہا تھا سائی کو سادنہ نے فون کیا تھا اور وہ فوراں اس کے کمرے کے طرف لپکا تھا کارل موجود نہیں تھا جاب سے آف ہونے کی وجہ سے وہ کلپ چلا گیا تھا اور یقینا پاگلوں کی طرح ناچ رہا ہو گا اس لئے فون نہیں اٹھا رہا تھا صرف وہی اس کا کمرہ کھول سکتا تھا اور جب اس نے فون اٹھا لیا تو آنے میں اسے ذرا وقت نہ لگا سائی نے مختصرین اسے سب بتایا اور کمرہ کھول کر کارل سائی کو باہر ہی چھوڑ کر آلیان کے پاس آ گیا کارل اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تو آلیان کو اس کی موجود کی خبر ہوئی اس نے آنکھیں اٹھا کر کارل کو دیکھا تو کارل کے لئے گھٹنوں کے بل بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا اس کا دل رکھ کر پھر چلا آلیان آلیان اس نے اس کے زخم خوردہ گار پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اپنی آنکھیں نمی سے چھلک جانے کو ہو گئی جب اس وقت پہلی بار یہ دراکھ ہوا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے تو اس کے آنکھیں ایسی ہو گئی تھیں اور اس کے بعد اب اس کے زندگی میں جس پہلے انسان کے سات محبت کی تھی وہ آلیان تھا اور جس کے لئے وہ آگ میں بھی کوچ سکتا تھا وہ بھی آلیان ہی تھا اس نے گود میں رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور اس پر ظاہر ہوا جیسے اس نے کسی مر چکے انسان کے ہاتھوں کو چھولیا ان ہاتھوں میں زندگی کی بوجھل تپش بھی ناپیت تھی اس کے بائے ہاتھ کی دو ہنیوں کے ناکھوں جڑ سے اکھڑے ہوئے تھے اور اتنی تکلیف پر بھی وہ کیسے خاموش تھا اس میں سہن زادہ تھی یا فراموشی تم کب بڑے ہو گیا آلیان اس نے اس کے سر کے بال نرمی سے مس لے اور اس کی لاپتہ نظروں کا پتہ کرنا چاہا پھر وہ اٹھ کر اس کے وارڈروپ تک آیا اور نچھلے خانے میں رکھا فرسٹ ایٹ باکس نکالا اور گھٹوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر روحی سے اس کے گال ساف کرنے لگا اس کی ناکھ کے پاس خون کے لو تھڑے جمع تھے انہیں اس نے نرمی سے ساف کیا اور پھر ان ناکھوں کو جس سارے اکھڑ چکے تھے لیکن ذرا سے جڑ کے ساتھ چھپکے ہوئے تھے کٹر سے کٹا اور آلیان نے سی بھی نہ کی تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میری کچھ سانسیں تم میں سے راستہ بنا کر مشتق آتی ہیں اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کار کا شمار بھی بدنصیبوں میں ہوتا اگر اس کے پاس آلیان نہ ہوتا وہ مجھ سے ملنے بھی آیا تو اپنے فائدے کے لئے کار میرا باپ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں اس کے بغیر کیسے رہا اتنے سال میں نے اس کے بغیر کیسے گزارے میری ماں کب اور کیسے مر گئی اس کی قبر کہاں ہیں وہ کتنی تکلیف میں رہی اس پر کیا کیا بھبی تھی کوئی ایک بات بھی اس نے نہیں پوچھی آلیان نے بولنا شروع کر دیا اکار نے خود کو کئی راتوں اور کئی دنوں تک سننے کے لئے تیار کر لیا اس نے آلیان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے وہ انہیں نرمی سے تھپک رہا تھا دوسری طرف امرہا سائی کے سامنے کھڑی تھی دونوں ہال کے بیرونی گیٹ کے باہر کھڑے تھے ابھی وہ ٹھیک نہیں ہیں تمہارا اس سے ملنا ٹھیک نہیں ہے سائی نے قدر سختی سے کہا ایسی سختی سے جو اس کے مزاج کا خاصہ نہیں تھی وہ غصے میں نہیں تکلیف میں ہے سائی میں نے سب نیک نیتی سے کیا میرا یقین کرو نہیں تم نے نیک نیتی سے نہیں سنگدلی سے کیا اپنے لئے کیا امرہا تمہیں اپنے خاندان کے لئے اس کا خاندان چاہیے تھا تمہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنا تھا وہ جائز ہے یا ناجائز تمہیں اس پر ایک لیبل چاہیے تھا اس کے خاندانی ہونے کا تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتی ہونا امرہا تم نے اس بات کو لے کر مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا اگر تم مجھ سے پوچھتی تو میں تمہیں منع کر دیتا امرہا اتنی سیدھی سی بات تم نہیں سمجھ چکیں کہ خاندان لا پتہ نہیں ہوا کرتے وہ خود کو لا پتہ کر لیتے ہیں اگر کوئی اس کا باپ تھا تو وہ اب تک کہاں تھا اس نے بے سہارا بچوں کے ادارے میں پرورش کیوں پائی ایک دوسری خاتون نے اس کی ماں ہونے کا فریضہ کیوں ہوا تھا کیا اور اسی خاتون نے اس کے باپ کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا وہ اسی حالت سے ڈڑتی تھی جس حالت میں اب آریان ہے تم تھوڑی سی عقل استعمال کرتی تو سب سمجھ جاتی امرہا کی آنکھوں نے اس کے ذات کے اندر کی ویرانیا بہت تفصیل سے دیکھی میں اس سے محبت کرتی تھی اس کے لیے ہر حد سے گزر گئی ہر حد سے ہاں تم گزر گئی اور دیکھو اسے کتنی تکلیف ہوئی کیا کبھی تمہیں آریان نے کوئی تکلیف دی امرہا پہلے تم خود ہی یہ فیصلہ کرلو کہ تم ہی کیا کرنا ہے جب اس نے تمہیں پرپوس کیا تو تم نے کہا تم اس سے محبت کرتی ہو لیکن اس محبت کو اپنا سکتی ہو نہ اس کا اعلان کر سکتی ہو تمہیں اس سے الگ رہنا ہے پھر تم نے کہا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے اور تم اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو میں نے دادا سے بات کی تھی اس کی روح نے اس کے جسم کو اکیلہ چھوڑنا شروع کر دیا امرہا ایک سیدھی سی بات ہے وہ جہاں ہے جیسا ہے تمہیں اسے ایسے ہی قبول کرنا ہے تم اس کے معاشرتی ردوے کو بدل کر اسے نہیں اپنا سکتی یہ منافقت ہوگی تم ایسے اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتی یہ کوئی کھیل نہیں کہ جب تم کھیل سکو تو ٹھیک ورنہ تم چھوڑ کر چلی جاؤ کہ تم نہیں جیت سکتی اور جاتے جاتے تم اسے ہرا جاؤ کبھی غور کیا امرہا کہ تم نے اس شخص کا کیا ہار کر دیا ہے تم سے پہلے وہ ارکال سب کا ناک میں دمکیے رکھتے تھے پڑھنے کے علاوہ جو انہیں دوسرا کام ہوتا تھا وہ شرارتیں تھا یہاں سے جانے والا ہر سٹوڈن یونیورسٹری کو بھول سکتا ہے لیکن ان دونوں کو نہیں اس کی ایک زندگی تھی ہستی مسکراتی کھلکھلاتی اور تم نے خود یہ قبول کیا تھا کہ تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں کس قدر پسند کر رہا اور تم نے یہ ہونے دیا تم کیا اختتام چاہتی ہو اب اس سارے قصے کا امرہا کے سب ٹھیک ہو جائے تم امرہا پہلے خود کو ٹھیک کرو فیصلہ کرو اور خود کو سناؤ سائی ذرا دیر کے لیے روکا لیکن اس سے پہلے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ فیلحال آلیان سے دور رہو امرہا نے گیلی ہو چکے دل کی دھرتی سے آنکھیں اٹھا کر سائی کو دیکھا ہر طرف سے اسے دور رہنے کے فیصلے سنائے جا رہے تھے اس کے فادر اسے پہلے سے ہی ڈھونڈ رہے تھے ہاں میں جانتا ہوں لیڈی مہین نے مجھے بتایا تھا سب جب اتنے عرصے تک وہ انہیں آلیان سے دور رکھتی رہی تو تم نے یہ کامیابی انہیں کیوں حاصل کرنے دی تمہیں لگا کہ وہ آلیان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی اسے اس کے باپ سے نہیں ملنے دے رہی ہاں اس نے سچ بولا جب تم نے مجھے بتایا تو میں نے دعا کی کہ یہ حرکت تمہارے حق میں جائے لیکن ایسا نہیں ہوا امرہا ہم میں سے کون ہے جو تمہارا برا سوچتا ہے تمہیں ہماری کوئی ایک بات تو ماننی چاہیے تھی سائی کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دادا کے پاس چلی جائے اور انہیں سمجھائے لیکن اسے یہ خوف تھا کہ دادا اسے واپس ہی نہیں آنے دیں گے پہلے بار مجھے دکھ ہوا امرہا کہ میں ایک سخت دل انسان کا دوست ہوں اس کے جدہ ہونے کے خیال سے میرا دل سخت ہو گیا اس نے اپنا جرمان لیا اس نے خود کو ویرہ کے قریب کیوں ہو جانے دیا یہ وہ دکھ تھا جو اسے ساری زندگی نہیں بھولنے والا تھا جو اس کی آخری سانس تک اسے بنجر کیے رکھنے والا تھا تم نے اسے دور کیوں ہو جانے دیا اس کی محبت میرے لئے اتنی جلدی ختم ہو گئی اب تمہاری محبت اس کے لئے اگم سے اتنی چاگ اٹھی کہ تم یہ سب کر گزریں یا تمہیں یہ سوچ کر سکون ملتا رہا ہے کہ وہ محبت تو تم سے ہی کرتا ہے نا اور تمہیں یہ دکھ ہوا کہ وہ کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوا اسے تمہارے پیچھے رہنا چاہیے تو پھر جو چاہے تم اس کے ساتھ کرتی ویرہ نے خود اسے پرپوس کیا اس نے اسے بڑھاوا نہیں دیا وہ اس کا دوست تھا اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرہ اور ویرہ میں اسے آلیان کے لئے بہتر کون ہے میں چاہوں گا تم اس کے بارے میں سوچو امرہ نے سیاہ پتلیاں غیر مرہی نکتے سے ہٹا کر سائی کی طرف دیکھا اور دیکھتی ہی رہی ویرہ اسے کچھ وقت لگا یہ نام بڑھ بڑھانے میں ہاں اگر محبت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو امرہ میں کیا ہے اس نے خود سے سوال کیا کتنی ہی ہم امرہہ ہوں گی دنیا میں لیکن کتنے بہت سے آلیاں نہیں ہوں گے پول کے حملے کے بارے میں جب ہمارے ہال میٹ نے بتایا تو ہم سب پیٹ پر ہاتھ رکھے شاہویز اور کال کے تھپڑ پر ہس رہے تھے اور اسی وقت اس کی ہسی ایسے رک گئی جیسے دوبارہ وہ کبھی نہیں ہس سکے گا وہ ساری رات نہیں سو سکا امرہہ جے پیٹرسن تین لوگوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی تھی اس نے لگائی تھی وہ کال اور ویرہ کتنی ہی راتیں تمہیں خاموشی سے گھر تک بحفاظت چھوڑ کر آتے رہے انہوں نے ظاہر کر کے تم پر احسان نہیں چھتایا تمہاری حمد بہادری حکمت کو انہوں نے صرف تمہارا ہی رہنے دیا تمہیں ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے تمہیں ان کے ماضی کے بندماد داغوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے وہ جہاں ہیں جیسے ہیں تمہیں قبول کرنا چاہیے امرہہ ہم سب نے ہارٹ راک میں چلنے والے ریکارڈنگ سنی اور کبھی ہزائی نہیں کہ ہم نے کچھ سنا ہے اور تم نے تم نے اب تک کیا کیا دعائیں بس دعائیں میں تمہیں شرمندہ نہیں کر رہا اسے میرے آنے کے بارے میں مت بتانا سائی امرہہ نے خود کو مسمار کرنی کا پیسلہ کر لیا میں ضرور بتاؤں گا لیکن تم ابھی گھر جاؤ میرا لہجہ اور انداز بورے ہو سکتے لیکن میرا مقصد غلط نہیں ہے میں جانتی ہوں سائی لیکن میرے آنے کے بارے میں تم اسے نہ بتانا میرے دادا کبھی نہیں مانے گا اور اب تو آڑیان بھی نہیں مانے گا میں اس کے لئے کوئی بھی نہیں رہی اب اور وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور وہ پہلے بھی غلط نہیں تھا میں چاہتا ہوں تم پرسکون رہو ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں لیکن چاہنے سے سب کہاں ہوتا ہے تم گھر جاؤ آرام کرو ہاں مجھے آرام کرنے کی ہی راہیں ڈھونڈنی پڑیں گیاں وہ گھر آئی تو پولیس کی ایک گاڑی کھڑی تھی اور اندر آفیسر لیڈی مہر کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا آلیان کا باپ آیا تھا امرہا سادنہ اس کے قریب آئی دونوں میں بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی پھر پولیس بلوانی پڑی سادنہ اس کی شکل پہ کچھ کھوج رہی تھی تم نے ٹھیک نہیں کیا امرہا اس نے گہرا سانس بھر کر کہا امرہا کے پشتاوے پر یہ بات آخری سر بن کر گری اور امرہا پوری کی پوری دفن ہو گئی لیڈی مہر نے بہت سر نظروں سے امرہا کو دیکھا اور جو تھوڑی بہت قوت امرہا میں بچی تھی وہ بھی جاتی رہی اس کا جی چاہا دیوار پر ٹنگی بندوق اتار کر اس نے کارتوس بھر کر اپنی کھوپڑی اڑا دے اور بس پھر سب ٹھیک ایک لڑکی ہے امرہا کشمیر کے سبزہ ہزار سی پرستان کے گلاب سی زمرد جڑے اتردان سی وہ کمرے میں آ گئی اور بیٹ پر بیٹ گئی پھر اٹھ گئی وہ اتنی پتھر جگہ پر نہیں بیٹ سکی پھر وہ کرسی پر بیٹھی اور اسی ایک تکلیف کو محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اس نے واشوں میں بہت دیر مو پر پانی کے چیٹے مارے اس کے گال کی سرخی پھر بھی مدہم نہ ہوئی تکلیف رنگتی گال سے سارے جسم میں پھیر رہی تھی وہ کمرے میں جگہ بدل بدل کر بیٹھنے لگی اور آخری وقت میں وہ کرسی کے پیچھے نیچے کونے میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر گیا اس کی ہوشمندی کو کوئی وحشی لے اڑا اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا اس نے بہت دیر تک اپنے زندہ رہ جانے کے خیال سے خوف آیا اس کی زندگی کہیں بہت لمبی نہ ہو جائے اس پر یہ خیال توبہ کے رد کیے جانے کے خوف سا گزرا تم کتنی ظالم ہوں رہا ہاں میں بہت ظالم ہوں مجھے آپ معلوم ہوا ہے کہ میں بہت بری ہوں میں نے اب ٹھیک ٹھیک خود کو پہچان دیا ہے زمین کا وہ کونہ مشرق اس کی مٹے کی زرخیزی میں ہی بنجرپن کی گاٹھیں گندھی ہیں مشرق کا یہ کونہ امرہا اس کی زرخیز جڑوں میں گندھی گاٹھیں کھلنے لگی اور اس پر اس کا بس نہ چلا اور وہ اس بس نہ چل سکنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کئی گھنٹے سے ہی گزر گئے رات نے اپنا سفر ناتمام کرنے کی قسم اٹھا دی اور قسم نہ ٹوٹنے کا اہد بان دیا ساری نزاکتیں اس کے اندر دم ٹوٹنے لگیں اور سارے ارمان خود کو خود دفنانے لگے وہ روتی رہی اور پریم روگی جڑے اس میں جنگر ویابا آباد کرنے لگیں میں اس پر رکھا اس کا فون کب سے بج رہا تھا رات کے تین بجے تھے فون بہت دیر تک وفے وفے سے بجتا رہا امرہا تمہارے دادا کا فون ہے تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں بہت دیر تک اس کا دروازہ بجانے کے بعد سارے تیز آواز میں چلانے لگی وہ کہہ رہے ہیں انہیں تم سے ابھی بات کرنی ہے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں امرہا کہاں ہو امرہا دروازہ کھولو اپنا مو صاف کر کے امرہا نے ذرا سے دروازہ کھول کر یہ کہنا چاہا کہ ان سے کہہ دے کہ وہ سو رہی ہے کل دن میں بات کرے گی لیکن سارے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا اور دادہ سامنے ہی تھے دادہ نے اسے دیکھا اور جیسے کسی خچے کی تصدیق ہو گئی وہ اس سے ناراض تھے اور کتنے ہی دنوں سے اس سے بات نہیں کر رہے تھے آج انہیں کسی پلچین نہیں آ رہا تھا ان کی آنکھوں سے آنسو اپنے آنگ گر رہے تھے امرہا وہ اس کا نام لے کر آگے بولنا ہی بھول گئے ساندھا لیپ ٹاپ کو میس پر رکھ کر بہت دکھ سے امرہا کو دیکھتی ہوئی چلی گئی تم ٹھیک ہو دادہ کو نظر آ گیا تھا پھر بھی پوچھا بلکل اس سے اپنی آنکھیں ساپ کی تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے اور تمہارا چہرہ ٹھیک تو ہے سب کہہ کر وہ جیسے مسکرائی دادہ پر بجلی سنگری نہیں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا دادہ نے ہمت کر کے کہہ دیا کیوں اب آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا ہے ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے میں نے آپ کے لئے سب ٹھیک کر دیا ہے اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے تم ناراض ہو مجھ سے اس کی حالت کے مقابلے میں یہ سوال انہیں بہت بودہ لگا نہیں ناراض تو آپ مجھ سے ہو سکتے ہیں میں نہیں یہ حق مجھے کہاں دیا گیا ہے تم تنس کر رہی ہو مجھ پر یہ گستاخی میں کیسے کر سکتی ہوں تمہیں کیا ہوا ہے امرہ مجھے بتاؤ میں سوتے سے اٹھ بیٹھا میں نے سادنا کی منت کی وہ بس مجھے تمہیں دکھا دے میرا دل بند ہو جانے کو ہوا آپ کو معلوم ہے دل بند ہو جانا کسے کہتے ہیں آنسوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے امرہ آپ کو بتانا ہی پڑے گا مجھے جب جان سے پیارا کوئی تکلیت میں ہو میری بچی دادا کو بولنا پڑا اور جان سے پیارا کون ہوتا ہے تم ہو مجھے جان سے پیاری تم ان کی اپنی آواز کام کر رہے گئی دادا دل تب بند نہیں ہوتا جب جان سے پیارا تکلیف میں ہوتا ہے یہ دل تب بند ہونے لگتا ہے جب کوئی جان سے پیارا جان چھوڑا لیتا ہے جب وہ خود سے دور کر دیتا ہے جب وہ موہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے اور جب وہ کہتا ہے جاؤ آج سے تم میری لیے مر گئی اس کے کئی گھنٹوں تک رو چکی آنکھوں نے پھر سے خود کو آنسوں کے حوالے کر دیا امرہ دادا اتنا ہی بول پائے اور جاننا چاہیں گے کیا ہوتا ہے جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو مر جانے کو دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے حلق میں ہاتھ ڈال کر سانسیں کھینچ لیں اور زندگی سے جڑا ان کا تعلق کار ڈالیں جسم چیر کر دل باہر نکال پھیکے اور رگوں کو چھیت کر ان میں دورتا خون باہر ڈالیں اب رہا کیا کرنے جا رہی ہو تو دادا کے چہرے پر ہوایاں انہیں لگیں اور اپنے بیٹ پر بیٹھے رہنا ان سے مشکل ہو گیا سنیں دادا سب سنیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں سب لیپ ٹاپ میس پر رکھا اور وہ سامنے نیچے آلتی پالتی جمع کر بیٹھی تھی اس نے اپنی ناک رگڑی اور ایک گہرا سانس لیا انسانوں کے حجوم میں مجھے ایک انسان ملا ایک انسان دادا جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں آلہ ظرفی جو ساتھ ہو تو شان ہو ورنہ سب گمان ہو ایسا انسان جو بولتا ہے تو زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور نہ بولے تو زخم ہرے نہیں کرتا جو احساسات پر کمندے نہیں ڈالتا بلکہ ان پر پھوار بن کر برستا ہے وہ انسان دادا مجھے ہمیشہ اپنی قسمت پر شک رہا تھا اور یہ شک اس انسان کے ملنے سے رشک ہو گیا کبھی ملے ہیں آپ ایسے انسان سے اس نے کبھی میرے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور سوال کیا بھی تو اتنا مجھ سے شادی کرو گی ہمراہت چپ ہو جاؤ میں نے کہا نا اس کی کیفیات میں کوئی سودائی حلول کر چکا تھا اس سودائی سے دادا کو خوف آ رہا تھا کیوں جوب ہو جاؤں ہم میں وہ روک کر ہی بولی مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے انداز پر آپ کو صرف مجھے دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے صرف دیکھ کر خوش قسمت ہیں آپ آپ امرہہ نہیں ہیں کیا ہوا ہے تم کیا کرنے جا رہی ہو درے مد میں مرنے نہیں جا رہی اس کی نوبت نہیں آئے گی اس نے جب کہا تم میرے لئے مر چکی ہو یہ کام تب ہی ہو گیا تھا امرہہ میری بات سنو خدا کے لئے آپ چھپ کر کے مجھے سنیں خدا کے لئے آپ کو یہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے سب کہا نہیں گیا وہ ایلاد سنیں جو مجھے بلندی پر چڑھ کر کرنا تھا کل عالم کو اکھٹا کر کے اب صرف ایک آپ کے سامنے کرتی ہوں خوش کھوٹوں کو اس نے زبان سے گیلہ کیا جسوں سے یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ اس حالت میں اس کا نام لیں مجھے انسانوں سے دلچسپی نہیں تھی لیکن مجھے کیا پتہ تھا انسانوں میں کوئی آلیان بھی ہے دادا نے اپنے لب بھیچ لیے ہم مشرقی لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں دادا بیٹیوں کی رخصتی کے خیال سے ہی گھنٹوں روتے رہتے ہیں اور ان کے دل کے ارمانوں کی رخصتی پر ایک آنسو نہیں بہاتے ہمیں یہ مان رہتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارا سر نیچا نہیں کرتی اور ہم یہ غرور حاصل نہیں کر پاتے کہ ہم نے اولاد کی خوشیوں کو نیچا نہیں ہونے دیا دادا ہمارے سرو پر خاندان کی عزت کی پگڑیاں سجائی جاتی ہیں اور ہمارے دل کے تخت سونے رہ جاتے ہیں اور کوئی ان پر آہ بھی نہیں بڑھتا مشرقی عورت ارتکا کا ذریعہ کیوں ہے خود ارتکا کیوں نہیں یہ سوال میں نے خود سے کئی بار پوچھا اور خود کو یہ بھی بتاتے پایا کہ مشرق ایک گنجلک خطہ ہے فلسفیوں کے ان فلسفوں سے بھرا ہوا جن کے پیندے میں تحصب ہوتا اور کنارے پر منافقت آپ بھی وہی مشرقی فلسفی نکلے میں نے آپ سے اس کی بات کی اور آپ نے مجھے چپ ہو جانے کے لئے کہا یہ چپ کا تالہ اس کی چابی کہاں گھوم رہتی ہے کبھی تو اس تالے کو کھلنے کی جاست دے ہمارے یہاں کے حکم کی پٹار ہمارے یہاں کے حکم کی پٹاریوں کے غلام جن بینوں پر ناشتے ہیں ان بینوں کو کبھی تو توڑا جائے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے خطے کے کس حکیم کے پاس جاؤں کہ وہ میرے درد کو ٹھیک کر دے میرے زخم پر مرہم رکھے پر میرے تو جسم پر کوئی چوٹ ہی نہیں مجھے کسی بزرگ سے دم کروانا چاہیے کہ اب آنکھیں بند کرنے پر مجھے نیند آجایا کرے اور مو کھولنے پر سانس مو کھول کر اس نے سانس لینا چاہا ایک بات آپ ہی مجھے سکھا کر بھول گئے جب میں نے اپنی ایک کالیج کی دوست چھوڑ دی تھی آپ نے کہا تھا قیمتی انسان روڑ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے چیزوں سے لا پروائی پر دو بڑھتو اور انہیں گم کر دو قیمتی انسان کی پروہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو اتنا کہتے کہتے وہ بیٹھے بیٹھے امرہ سے برزن یعنی بڑھی ہو گئی جوانی قصہ پارینہ ہو گئی تھی دادا قیمتی انسان سے آپ کا مطلب حسب نصب والا قیمتی انسان ہوگا اور باقی سب بیکار ہے نا میں نے آپ سے کہا تھا میری زندگی ختم ہو رہی مجھے آگے زندگی نظر نہیں آ رہی اور کس طرح کہتی دادا کہ آپ سمجھ جاتے ایک انسان آپ کے سامنے اپنے ختم ہونے کی نشانیاں بیان کرتا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سماعت پر گران گزر رہے وہ رو کر ہس کر پھر رو دی میں یہاں آ رہی تھی تو آپ نے کہا ہمت سے کام لینا ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور اس اس جدائی کا اس کا مقابلہ میں نے سکندرانہ وار بھی کیا تو بھی شکست میرا ہی مقدر ہوگی میں ختم ہونا شروع ہو گئی ہوں اور اس عمل کی تکمیل میں بہت وقت نہیں لگے گا آپ دادا اس نے آہ بھری آپ چاہتے تھے میں آپ کے سامنے ڈڑ جاؤں آپ چاہتے تھے میں دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو تو دادا میں نے آپ کا انتخاب کر لیا میں ڈڑ سکتی تھی اکیلے ہی فیصلہ کر کے آگے بڑھ سکتی تھی لیکن میں نے آپ کے مان سمان کو گرنے نہیں دیا میں نے اپنے ساتھ برا کر لیا لیکن آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیا آپ ایک اچھے انسان ہیں میں بھی وہ بھی ہم تین اچھے انسان ایک دوسرے کے لیے اچھے نہیں ہو سکے اس کی بھیگی آواز خوشک تر ہو گئی تھی اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا چاہتی ہوں اپنا دل نکال کر میں آپ کو دے دوں یا ایسے کہیں باہر پھیک دوں کیونکہ اب یہ مجھے زندہ رکھنے کے بجائے مار ڈالے گا امرہا تم تم کیا کرنے جا رہی ہو درینہ اندادہ میں خودکشی نہیں کروں گی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اب مجھے طبعی موت مرنے میں ویسے بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا میری حالت پر رحم کرو امرہا دادہ نے ہاں جوڑ دیئے آپ نے میری حالت پر رحم کیا بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ کتنی معمولی وجہ تھی جس پر میں پہلے خودکشی کر چکی ہوں اور اب میرے ہاتھ میں وہ معمولی وجہ بھی نہیں رہی جو مجھے زندہ رکھ سکے ساتھنا امرہا کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی جو وہ لوک کر چکی تھی ساتھنا کے ہاتھ میں فون تھا اور فون پر دادہ تھی جو ساتھنا کی منت کر رہے تھے کہ وہ اندر اس کے پاس جائے اس کے پاس جو آلتی پالتی ماری کسی پرچھائیں کی طرح اپنے آپ بولتی جا رہی تھی بولتی جا رہی تھی ایک لڑکی ہے امرہا نافرمان کی بدعا سی ساہر کے جلال سی اور موت کے انحام سی موسیقی سارگ